اسلام علیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے مجھے بھی آپ کو آپ سب کو بھی جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میرے ساتھ اتنا زیادہ خیار رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھ ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگ پیار کرنے والے ہوں تو انسان کو کچھ نہیں ہو سکتا جو اتنے لوگ دھوائیں کرنے والے ہوں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے مجھے فرس ٹائم تقریباً پونے دو مہینے ہو گئے ہیں پاکستان میں بہت سارے دوستوں نے بہن بھائیوں نے پوچھا آپ نے آنا کاب ہے آنا کاب ہے آپ نے کاب آنا ہے اتنا ٹائم پاکستان میں آپ لوگ گزار رہے ہیں وہ بھی اتنی گرمی میں تو بس کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جن کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو ج جاتی ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم لوگ واپس آئیں گے ضرور واپس آئیں گے آپ لوگوں کو ملنے آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز انجوئے کریں گے پارٹیاں ملاد جو بھی کچھ ہوتا ہے سب آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آ کے ملیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جا رہے تھے میرے بھائی کی ڈگری کا تھا تھوڑا مسئلہ ڈگری نہیں مل رہی تھی بھائی کی اور امی نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلتی ہوں سیدھی بھی ساتھ لے اور کہا کہ فیصلہ بات دکھا کے لاتی ہو میں نے تو پہلے بھی کئی بار جا چکی تھی فیصلہ بات لیکن میرے بیٹی نے نہیں دیکھا تھا میری بھی کوشش تھی چلیں اس کو زیادہ زیادہ جو پاکستان میں جتنے بھی جگہیں گھما لوں پھر آ لوں لیکن گربی اس قدر زیادہ ہے نا کہ بھائی نکلنا مشکل ہو جاتا جب آپ نکل جاتے ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں میرے بہنوں ہ بھی ہیں بھائیوں کی طرح ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہمیں گھومنے پھرنے میں تو ہم لوگ فیصلہ بات جا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے پوری شیئر کروں اور پھر میں نے کہا کہ چلے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں ہوا تو ویڈیو بنا لوں کافی دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی میدے میں اتنی پرابلم ہو رہی تھی میدے میں درد بہت زیادہ تھا آج طبیعت کچھ بہتر ہو یا میڈیسن کھائی ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں وائس آور کرتی ہوں کیوں کافی دن سے پینڈنگ پڑی ہوتی بنائی ہوئی تھی میں نے اتنے سارے دنوں سے تو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اور ایک بات مجھے یاد آگی کہ میرے بھائی ہیں یوٹیوب پہ مناہی لکرم ولوگ اور دوسرا شوکت ملک شوکت ولوگ اور فرزانہ فیاز اور کافی ساری ہیں میرے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کو تو یہ ساری جتنی بھی میری سسٹر ہیں میرے بھائی ہیں جن کے یوٹیوب چینل میں نے سسکرائب کیے ہوئے ہیں جن کی ویڈیو پہ میں جاتی ہوں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو بلکل بھی ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے کیونکہ میں ان کی ویڈیو پہ نہیں جا رہی ہوں تو پاکستان میں ہوں اس لئے کچھ مصروفیات ایسی ہیں اگر آپ میری فل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ جب میں پاکستان میں ہوتی ہوں تو میرا بہت کام ٹائم ملتا ہے کہ میں سب کی ویڈیو کو واش کروں کبھی کبھار ٹائم مل جاتا ہے تو میں ان کی ویڈیو پہ جا کے کومنٹس وغیرہ کرتی ہوں ویڈیو کو واش کرتی ہوں لیکن ابھی میرا ٹائم نہیں لگ رہا تو شاید وہ لوگ بھی مجھ سے ناراض ہیں کہ شاید میں آپ کی ویڈیو پہ نہیں آتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے بالکل بھی ناراض نہیں ہونا تو انشاءاللہ میں آ کے واپس آپ لوگوں کو جوائن کروں گی ضرور کروں گی انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میرا بھی پورا حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں اور سب میرے دوست اتنے بھی ہیں میری فرینڈس اور سلالہ میں وہ سب کیسی ہے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ سب لوگ کیسے ہیں آج بھی میری الحمدللہ سے طبیعت مورننگ میں تو بلکل ٹھیک نہیں تھی ابھی ایبننگ میں تو بہتر ہوگی ہوں میڈیسن لیے ہیں کچھ تو انشاءاللہ الحمدللہ جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے گا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو میں نے وہ بات بیچ میں ہی چھوڑ دی کہ ہم لوگوں اپنے بھائی کی جو ڈگری تھی وہ لینے کیلئے جا رہے تھے فیسر آباد میں تو ہم فیسر آباد پہنچ چکے تھے تقریبا تقریبا تو مشہاللہ سے بہت ہی اچھا لگا فیملی کے ساتھ یہ انجوئے کر کے سفر سفر انجوئے کے آم نے تو بہت اچھا لگا بہت مزا آیا سب نے اور میری جو چھوٹی سسٹر ہے اس کی بڑے بھی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ وہ بھی وہاں پہ سیلیبریٹ کی جائے تو انہوں نے بھی کہا وہ اپنا کافی سارا سامان لے کے جو انا وہ گاڑی میں آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بڑے سیلیبریٹ کرنی ہے تو میں بھی فیسر آباد میں کروں گی تو میں نے کہا کہ چلیے جی ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں پہ کر لیں گے کیونکہ کافی سارا ٹائم بچ جانا تھا ہم چھو وہ آٹھ بجے تقریبا نکلے تھے گھر سے زیادہ دیر نہیں کی تھی ہم نے تو آٹھ بجے نکلے تھے کہ گرمیک تو بہت زیادہ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم لیٹ جاتے تو وہ پھر پرابلم ہوتا ہے یونیورسٹی میں بھی تو جسی یونیورسٹی سے میرے بھائی نے جو ڈگری کی لی تھی وہ جسی یونیورسٹی ہے فیسر آباد کی بڑی فیمس یونیورسٹی ہے تو یہاں سے انہوں نے لیا تھا اپنا میکینیکل انجنرنگ کی تھی تو وہ پہلے بھی ماما نے اپلائی کیا ہوا تھا رمضان میں تو وہ ڈگری شاید نہیں آئی ہوئی تھی تو انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا ایک مہینے کے بعد آنا جب ہم لوگ گئے دوبارہ سے تو انہوں نے کہا کہ جس پروفیسر نے سکنیچر کرنے تھے اس کی ڈیتھ ہوگی تھی تو وہ ساری ڈگری تھی جتنی بھی وہ دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑیں گی آپ کو وہ ڈگری نہیں ملیں گی آپ کو ایک نئے آفیسر آئے ہیں تو اب وہ سائن کریں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی تو ہم لوگ کافی پریشان بھی ہوئے تھے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہم لوگ آئے تو آ کے پھر وہیں پریشانی ملیں وہیں ٹینشن ملیں تو میں ماشاءاللہ سے الحمدللہ جب گئی اس یونیورسٹی میں تو کافی سارے بچے میرے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے مجھے بہو رہے تھے کہ آپ پرفیسر ہیں یونیورسٹی میں آپ پرفیسر ہیں تو مجھے بڑی حسیہ آ رہی تھی کیونکہ مجھے سالاللہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں آپ ٹیچنگ کرتی ہیں تو میں جو تھی پاکستان میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی اور اس کے بعد شادی ہوگی شادی کے بعد بلکل سارے کام چھوڑ دیئے تو اپنے بچوں میں ان کو سنبھالنا کرنا یہ ساری ذمہ داریاں گھر کی پڑ گئیں میرے اوپر تو الحمدللہ سے کافی ساری ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے سر انجام دیا بہت اچھے سے سب کچھ ہینڈل کیا مشکلات کا سامنا کیا سب کچھ فیس کیا اپنے سر پہ اور الحمدللہ اللہ تعالی جب سنتا ہے تو وہ بہت قریب ہو کے انسان کی مدد کرتا ہے بہت قریب ہو کے سنتا ہے الحمدللہ کافی سارے لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں ہیں میری وجہ سے کچھ لوگ بلونا بھی پسند نہیں کرتے مجھ سے مجھے بہت دکھ ہوا اس پار پاکستان میں آ کی کیونکہ میرے جو سسرال والے ہیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں مجھے پتا ہے تو مجھے یہ بھی پتا چلی ہے کہ کافی ساری باتیں بھی کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں آن ائر کہہ رہی ہوں کہ میں نے آج تک ان کے درمیان میں کبھی کوئی مخالفت نہیں کی اپنی بہنوں کی طرح اپنی دیورانیوں جٹانیوں کو سب کو سمجھا ہے کبھی ان کے ساتھ دوسری بات نہیں کی لیکن جب جب میں گئی ہوں مجھے ایک دن کیلئے بھی ٹائم ملا ہے تو میں ایک گھنٹے کیلئے بھی ان کے گھر پہ لازمی مل کے آئی ہوں ہو کے آئی ہوں جتنا میرے بس میں ہوتا ہے جتنا میرے اختیار میں ہوتا ہے میں سب کے لئے کرتی ہوں میں جھوٹ بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں تو لیکن پھر بھی ان کو پتہ نہیں مجھ سے کیا اختلافات ہے میں نہیں سمجھ پائی آج تک تو پچھلی بار بھی جب میں گئی تو حد ہو گئی تھی کسی نے اچھے موں مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کی پتہ نہیں کیا دکھ ہے ان کو میرے لیے میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں اگر کوئی ہے ان کے دل میں تو وہ بتا دیں کافی ساری باتیں ابھی میں نے سنی ہے جو اتنا بڑا دل کر کے میں نے ایسے سمجھا کہ میں نے معاف کر دیا سب کو بہت ساری باتیں کی مجھے سب لوگوں نے کہ آپ کے لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انچی آئی ہے اس کے پاس پیسے آئے ہیں یہ ہے وہ ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی یہ سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے جب چاہے دے جب چاہے وہ لے لے انسان کو ایک منٹ کے اندر وہ باشاہ سے فقیر بنا دے تو دیر نہیں لگتی میں ایسی چیزوں پہ کبھی اتراتی نہیں ہوں کبھی اکڑتی نہیں ہوں مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے کسی بندے کے دیا ہوا نہیں ہے میرے پاس تو اللہ تعالیٰ سب کو نوازی اپنی رحمت سے میں کسی کے لیے بھی یہ بددوا نہیں کرتی ہوں تو فانلی ہم لوگ پہنچ چکے تھے ریسٹورنٹ عثمانیہ ریسٹورنٹ سب سے پوچھا کہ یہاں کا فیمس ہوتل کون سا ہے تو سب نے بتایا کہ یہاں فیصل آباد کا سب سے فیمس ہوتل ہے یہ عثمانیہ تو ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے کیک ویگ کا بھی آرڈر کر دیا کچھ جاتے ہی بیٹھ کے ہم نے منیو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا منیو میں نے کیا سیلیکٹ کیونکہ مجھے اپنی سسٹر کو دعوت دینی تھی میں نے کہا کہ میں اس کے لیے اچانک سے پلین کیا تو میں گفت نہیں لے پائی تھی کچھ بھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں ان کو دعوت دے دیتی ہوں کھانے کی تو میں نے کھانا اپنی طرف سے دیا تو ان کو ہم نے عثمانیہ کی سپیشل جو چکن کرائی تھی وہ لی کباب لیے بریانی لی اور چکن چپلی کباب لیے اس کے بعد ہم نے اور کچھ بھی لیا تھا سویٹ میں کیک مگوایا اور کچھ سویٹ میں نہیں مگوایا تھا کیونکہ پھر دو دو چیزیں میٹھے میں کھائی نہیں جاتی اور ماشاءاللہ سے کھانا ان کا تقریباً بہتر ہی تھا کچھ بہت زیادہ اچھا بولو تو وہ بھی مطلب نہیں تھا بہت نارمل وہ بھی نہیں تھا کھانے کو اچھا ہی بھولنا چاہیے لیکن جو ذائقے میں مطلب ہوتا ہے کھانا ہم لوگوں نہیں در کھا کہ ٹیسٹ لگ جاتا ہم لوگوں کو تو پاکستان کا کھانا کھا کہ وہ پھر ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے وہاں کا بھی لیکن اس ہوتل کا کھانا لاہور میں جو کھانا کھائے نام نے جس جس ہوتل میں وہ بہت مزے کا کھانا ہوتا ہے اور میں نے علی خان سے کھانا کھایا تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا بہت ہی مشہور ہوتل تھا وہ ٹھوکر نیاز پہ وہاں پہ بہت اچھا تھا میں نے اپنی ماما کا تھوڑا سا فیس رویل کیا یہ میری ماما ہے ماشاءاللہ سے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ پا خوش رکھے ان کو جو بریانی تھی وہ تو بلکل بھی مزے کی نہیں لگی کباب اچھا تھا ان کا شامی اور چکن بس نورمل ہی تھا اس کے میں بھی کچھ خاص ٹیسٹ نہیں تھا کہ ایک مجھے بہت پسند آیا فیصلہ بات کا کہ ایک بہت اچھا بنا ہوا کافی اچھا بنا ہوا تھا ٹیسٹ میں اور میٹھے میں بہت کم کم میٹھا تھا جیسے سیم سے میلر سے کیک ملتے ہیں مجھے کچھ کچھ ٹیسٹ ویسا آ رہا تھا مجھے بہت پسند آیا میں نے سیسٹر سے بھی پوچھا اس نے کہا میرا فیصل رویل کر دو آپ مشکل نہیں ہے تو میں نے اس کا بھی تھوڑا سا فیصل رویل کیا تو یہ میری چھوٹی سیسٹر ہے میرے سے دو جگہ چھوٹی ہیں آئیشہ اور ماشاءاللہ سے ان کو بھی کافی اچھا لگا کافی اچھی سیلیبریشن کی ہم نے ان کی ٹوئنٹی سیون یئر کی ہو گئی ہیں وہ اللہ پاک انہیں خوش رکھے ہمیشہ آباد رکھے اپنی دعواؤں میں میری دعواؤں سے وہ ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں انسان کی انسان کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے ان خوشیوں سے ہی ہم لوگ زندہ ہیں کبھی کبھی دل بور ہو جائے برا ہو جائے تو ایسی خوشیاں مل جائے نا تو انسان کو سارے دکھ خم بول جاتے ہیں اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے میری دعائے دل سے دعائے اور میں تو سب کے لئے دعائیں کرتی رہتی ہوں اگر میری بات کسی کو بوری لگ جائے تو اس کے لئے میں سوری کرتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی کے لئے برا سوچا ہی نہیں برا کیا ہی نہیں ہے تمہشہ دل سے خوش ہوتی ہوں لیکن تکلیف مجھویا کہ میری بیٹی گئی ہے اور ان کو ملنا چاہیے تھا آکے اگر میں غصے سے نہیں گئی تھی تو ان کی پوپو تھی ان کی چچیت آئی تھی سب کو آنا چاہیے تھا کیونکہ میری بیٹی سات سال کے بعد گئی تھی تو کوئی لوگ میرے گھر پہ نہیں آئے میں زیادہ تار لاہور میں رہی ہوں جب میں امی کے گھر پہ بھی آتی جاتی رہی ہوں اگر میں نہیں بھی تھی ماما کے گھر پہ تو ان کو آنا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں آئی ہیں تو میں اپنی ویڈیو کے تھو ہی بولوں گی کیونکہ مجھے بات نہیں کرنی ہے نہ میں فون پہ بات کروں گی نہ میں میسیجز کروں گی جو میری انہوں نے عزت کی ہے بس وہ مجھے کبھی بھی بھولنے والی نہیں ہے تو کوئی نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے یہ تھا میرا بلوگ آئی ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے گا آئے تو ویڈیو کو شروع لائک کیجئے گا اور یہ باتیں میں نے اس لئے کی ہیں کیونکہ وہ ویڈیو میں سن لیتی ہیں بات میری اور وہ ایک دوسرے سے پھر باتیں کرتی ہیں اور زیادہ باتیں بناتی ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا اور مجھے سسکرائب کریں اللہ حافظ